سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا تو نبیل اسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگوا ہو ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی زہرہ کروین ریزسٹن تو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نبیل اسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک حالانکہ سونہ بخاری مسلم میں کتنی عادیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے لیکن یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ کیونکہ سونہ ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں اس لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پر مانا گیا ہے سونے کو تو سونے کی دان لگائی اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونہ مرد کے لیے حرام ہے تو انہوں نے تناک لگائی سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی نہ اس کو زنگ لگے گا ٹھیک ہے جی اور نہ وہ پرانا ہوگا لگوا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا پھر جو فکس ہوئی بھی ہوں گی چیزیں اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے این ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیئے وہ کبر کھوڑ کے نکال لے یہ بھی چانس ہوتے ہیں اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر کیونکہ بدعود میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ اسمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہے جی میں ظاہرہ سونا تو اب آپ دیکھیں نا نینٹی پلس جا چکا ہے تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ حدیث ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پبندیاں ویسی نہیں رہتی